میرا رہان و ماں کوئی اور ہے یہ ہمارا انتخاب فرمایا اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے آپ کو توفیق اطاف فرمائی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب کو سمجھنے کے لئے اپنی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالنے میں کامیاب ہوئے یہ چند گھڑیاں نکالنا بظاہر دنیا میں اتن زیادہ اہمیت کا حامل نظر نہیں آتا لیکن یہ تو میدان مہاشر بتائے گا کہ آپ کا یہ قیمتی وقت وہاں پر آپ کے لئے کس قدر درجات کی بلندی کا سامان اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو عزت بنا دیتا ہے ایسا سامان پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کو وہاں بہت زیادہ عزت حاصل ہو جائے گی تو گویا کہ یہ وقت ماد اللہ سبح ماد اللہ کوئی ضائع نہیں ہو رہا یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یا آپ سن رہے ہیں یہ تو وہ قیمتی خزانہ ہے کہ جس کا حقیقی طور پر اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ میدان مہاشر میں کرے گا اور وہاں پر اس کی اہمیت جب ہم دیکھیں گے تو شاید تمنا کریں گے کہ کاش پوری زندگی ہم اسی طریقے سے درست کرتے رہتے سنتے رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پاکیزہ کتاب کی برکات کو سمیٹھتے رہتے تاکہ اس طرح کے انعامات ہمیں مزید مل جاتے تو اس لئے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ قرب قیامت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم اور افضل کتاب یعنی ثواب کے اعتبار سے ویسے تو اللہ تعالیٰ کا کلام میں افضل و مفضل کی گنجائش نہیں ہے کہ سب سے افضل نبی پر نازل ہونے والا قرآن جو ثواب کے اعتبار سے پچھلے تمام آسمانی کتابوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے افضل ہے وہ کتاب بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے آپ کو سننے کا موقع مل رہا ہے اس کی برکات سمیٹنے کا موقع مل رہا ہے اور اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے عملی طور پر اسے اپنی ذات پر نافذ کرنے کے پاکی ذائرادہ کرنے کا موقع مل رہا ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ الہادی پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی خاص موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ بہت ساری آیات جتنی ممکن ہو سکتی ہم آیات بیان کرتے ہیں جو اس موضوع کو واضح کر دیتی ہے اس موضوع سے متعلق ضروری باتوں کو واضح کر دیتی ہے اور ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ فلان چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا اس کے بارے میں بنیادی عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے فلان چیز جو ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا کیا اس چیز کے بیان کے پیچھے مقاصد کار فرما ہے یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں تو الحمدللہ ابھی جس موضوع پر ہم کلام کر رہے ہیں وہ رسل انبیاء رسالت اور نبوت ہے مختلف رسالت نبوت کے مختلف پہلوں پر کلام کرتے ہوئے اب جس ہم پہلوں پر آئے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے علم غیب کا معاملہ ہے آج انشاءاللہ اس آیت کریمہ کو عرض کریں گے اور اسی پر ہمارا کلام ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیہ کی دولت سے انبیاء علیہ السلام کو ضرور حصہ اتا فرمایا ہے ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے اگر کسی اور کے لئے علم غیب کو مان لیا جائے تو اس میں شرعان کوئی حرج نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیات یہ خود بیان کر رہی ہیں چنانچہ پہلے آیت دیکھتے ہیں پھر علم غیب سے متعلق کلام بھی کریں گے سورہ جن آیت نمبر ستائیس اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے پہلے اپنے بارے میں کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا پس نہیں متعلق کرتا وہ کسی ایک کو اپنے غیب پر اِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَسُول مگر جسے وہ پسند فرمالے اپنے رسول میں سے یعنی رسول میں سے جس کو وہ منتخف فرمالے اسے گویا کہ علم غیب کی دولت اتا فرما دیتا ہے تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیوبات پر کوئی بھی متعلق نہیں ہو سکتا ہاں جس رسول کو اللہ منتخف فرما لیتا ہے اس رسول کو یقین اسی بات ہے کہ وہ عطا کر دیا جاتا ہے یہ اچھتر یاد رکھیں کہ یہاں پہ اللہ کا لفظ آیا اللہ سے پہلے اگر نفی ہوگی تو جس چیز کی نفی ہے اللہ کے بعد اس کا اثبات ہوگا اقرار ہوگا اور اگر اللہ سے پہلے کسی چیز کا اثبات ہے کسی چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے تو اللہ کے بعد اس چیز کا ضرور انکار ہوگا تو اب یہاں پر دیکھئے کہ اللہ کے ماقبل نفی ہے یا اثبات ترشاد فرمایا کہ فَلَا يُزْهِرُوا عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا وہ کسی کو بھی اپنے غیب پر متعلق نہیں کرتا ہے اس کے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کوئی شخص غیب پر متعلق نہیں ہو سکتا ہے نفی ہے تو اب اللہ کے بعد ضرور اثبات ہوگا کیونکہ یہ عربی لغت کا قائدہ ہے جیازہ اشارت فرمائے مگر رسول میں سے جس سے اللہ تعالیٰ منتخف فرمائے اس کے مطلب ہے پہلے ہر ایک سے علم غیب کی نفی لیکن اللہ کے بعد اثبات ضرور ہوگا اللہ کے بعد جس کے لئے اثبات ہو رہا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں گویا کہ رسولوں کو علم غیب حاصل ہوتا ہے یہاں چند باتیں یاد رکھئے پہلی بات تو یہ کہ لفظ عالم الغیب یہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے کسی اور کے لئے نہیں حتی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب نہیں کہہ سکتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء اسلام نے لکھا کہ عالم الغیب اس ذات کو کہیں گے کہ جس کے پاس علم غیب ذاتی ہو یعنی کسی کے دیئے بغیر جو علم غیب کو جانتا ہے اسے کہتے ہیں عالم الغیب میرا رہانو ماں کوئی اور اور ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو علوم غیبیہ حاصل ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے عطا کردے ہیں اسی وجہ سے اس علم کو عطائی کہا جاتا ہے تو جو عطائی علم غیب کا حامل ہے یقینی سی بات ہے وہ عالم الغیب نہیں کہلائے گا عالم الغیب اللہ کی ذات ہے کہ اس کا علم ذاتی ہے اسے کسی نے نہیں دیا اس لئے عالم الغیب کا لفظ صرف اللہ کے لئے استعمال ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے لئے استعمال نہیں کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پر اپنے علاوہ انبیاء علیہ السلام رسولوں کے لئے بھی علم غیب کا اقرار فرمایا ہے یعنی رسولوں کو علم غیب حاصل ہوتا ہے تو پہلے ہم علم غیب کو دیکھ لیتے ہیں کہ علم غیب کسے کہتے ہیں اور پھر کیوں رسولوں کو علم غیب حاصل ہوتا ہے تھوڑا سے اس پر کلام کریں گے یاد رکھئے پہلے بھی میں نے اپنے مختلف پروگرامز میں عرص کیا ہے ایک دفعہ پھر عرص کر دیتے ہیں تاکہ مزید سمجھنے کا موقع ملے اور جو نئے جوائن کرنے والے ہیں وہ بھی غیب کی تعریف پر متعلق ہوں تو غیب پہلے یاد رکھیں کہ غیب اس پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں اس چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں کہ جسے آپ اپنی نہ تو آنکھ سے دیکھ سکیں نہ سون کے اس کو جان سکیں نہ چکھ کر جان سکیں نہ چھو کر جان سکیں اور نہ سن کر یہ پانچ چیزوں سے ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں دیکھ کے علم حاصل ہوتا ہے سونگ کر حاصل ہوتا ہے چک کر ہوتا ہے سن کر ہوتا ہے یا چھو کر ہوتا ہے انہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے پانچ حواس تو اب اگر کوئی ایسی پوشیدہ چیز ہے جنہیں ہم ان پانچ چیزوں سے نہیں جان سکتے اور اسی طرح اسے عقل سے بھی نہ جان سکیں یعنی عقل سے مراد ایسی سوچ بچار کر کے صحیح ہنڈرڈ پرسنٹ کسی بات کو جاننا یا کوئی ایسا آلہ ایجاد کر لینا انسٹرومنٹ ایجاد کرنا کہ جس کی برکت سے کسی چیز کو جان لیا جائے تو غیب وہ چیز ہوتی ہے جس کو عقل سے بھی نہ جان سکتے کسی آلے سے بھی نہ جان سکتے بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی طرف سے دی جانے والی خبر کے ذریعے وہ چیز معلوم ہو اسے کہتے ہیں غیب مثال کے طور پر دیکھیں جنت ہم نے نہ جنت کو دیکھا ہے نہ اس کی کوئی آواز سنی نہ اس کی کوئی سمیل سنگی نہ ہم نے اس کو چکر دیکھا نہ چھو کر دیکھا نہ ہم نے کوئی ایسا آلہ ایجاد کیا جس نے ہمیں بتایا کہ ایسی جنت ہے اور ان ان صفات کی حامل ہے یہی اس میں انامات اور خصوصیات ہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے نبی نے بتایا لہذا معلوم ہوا کہ جنت غیب ہے اور جنت کا علم علم غیب کہلائے گا یہی معاملہ جہنم کا ہے یہی تقدیر کا معاملہ یہی جنات کا معاملہ کہ وہ ہم سے پوشیدہ ہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیب الغیب ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معرفت عطا فرمائی اسی طریقے سے عذابات قبر قیامت کے معاملات اور دیگر جتنی پوشیدہ خبر نبی کریم نے قیامت کے قرب قیامت کے علامات بیان فرمائی یہ سب کے سب غیوبات تھے جو اللہ کے نبی نے عطا فرمائے تو ہر دور میں ہر نبی غیب کی باتیں بتاتا ہے اور یاد رکھیں کہ نبی ین لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا ایک عام امتی میں اور نبی میں بہت بڑا فرق جو چیز پیدا کرتی ہے وہ یہی ہے کہ امتی پوشیدہ چیزوں پر خود واقف نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو ان پوشیدہ چیزوں پر متعلق فرماتا ہے اور پھر حکم دیتا ہے کہ اس کو قوموں کے سامنے بیان کر کے ان چیزوں پر ایمان لانے کی دعوت دو اگر وہ بغیر دیکھیں ان چیزوں پر ایمان لے آئیں تو کامیاب ہوں گے اگر انکار کر دیں تو ہلاک ہوں گے جیسے آپ دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے افتداء میں فرمایا لفلام میم ذالک الكتاب العرعب فیہ حدل المتقین الذین يؤمنون بالغائب الفلام میم یہ وہ زیشان کتاب ہے جس میں شک کے کوئی گنجائش نہیں یہ متقین کے لئے باعث ہدایت ہے کون متقین الذین يؤمنون بالغائب وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اب اگر غیب یعنی پوشیدہ چیز ان کو پتہ ہی نہ ہو لوگوں کو تو اس پر ایمان اور یقین کیسے رکھیں مثال کو طور پر میں آپ سے کہوں بے ایک پوشیدہ چیز ہے آپ اس پر یقین رکھیں تو آپ پوچھیں گے پوشیدہ چیز ہے کیا پہلے یہ تو بتائیں پھر ہم اس پر یقین رکھیں گے تو معلوم ہوا کہ کسی چیز پر یقین کرنے کے لئے پہلے اس چیز کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے تو عام عوام جو ہے جس کی اللہ تعالی صفت بیان فرما رہا ہے کہ یہ قرآن متقین کے لئے ہدایت ہے اور متقین کی ایک صفت یہ ذکر کی کہ الذین يؤمنون بالغائب وہ لوگ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں تو یقین تو اسی وقت ہوگا جب ان کا پہلے وہ غیب پتہ ہوگا تو یقینی سی بات ہے کوئی خبر دینے والا بھی چاہیے اور جو خبر دے گا تو اسے ان سے پہلے پتہ ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی علوم غیبیہ کے دولت سے مالا مال کیا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ قوموں کے سامنے اس کو بیان کریں اور لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ اس پر غیبی چیزوں پر ایمان لائیں جب وہ ایمان لانے میں کامیاب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان کو مزید انام سے نوازا جائے گا اور اگر وہ اس غیب کی چیز کا انکار کر دیں تو پھر وہ سزا کے مستحق ہوں گے اب جیسے ہمارے ہاں ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا فرشتے جنت دوزخ جنات قیامت تقدیر آخرت ان سب پر ایمان لانا ہم پر لازم ہیں اگر ہم ان کا انکار کر دیتے ہیں اگرچہ عذابِ قبر کا انکار کرنا کفر نے گمراہی ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ حق نہیں ہے اس میں کوئی شبہ ہے بلکہ اس لیے کہ جس چیز سے اس کا ثبوت ہو رہا ہے اس میں تھوڑا سا مطلب قرآن کے مقابلے میں ایک شک گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ حدیث سے عذابِ قبر صراحتا ثابت ہے ویسے تو قرآن کی آیات سے تھوڑا سا مطلب اشارہ ہے لیکن صراحتا جو عذابِ قبر کا ثبوت ہے وہ حدیثوں سے ہے میرا رہا نمات ہے تو اس لیے چونکہ حدیث سے ثابت ہوا اور حدیثوں کے اندر ایک طرح کا شک اس وجہ سے ہے کہ قرآن کے مقابلے میں جب حدیث کو لے کر آتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ قرآن یقینی کلام ہے اور حدیث چونکہ بعد میں جمع کی گئی ہیں ان میں تھوڑا سا شک تو ہے لیکن ایسا شک نہیں ہے کہ وہ بے یقینی کسی کیفت پیدا ہو اور اس شک کی بنا پر حدیثوں کو چھوڑا جا سکے لیکن یہ بھی دو حیثیت ہیں پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ ایک تو ہے صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم اپنے زبان سے کچھ بیان کر رہے ہیں حدیث بیان کر رہے ہیں اس کا انکار تو ویسے ہی کفر ہے جسے قرآن کا انکار کرنا کفر یعنی اس زمانے میں جس نے انکار کیا وہ کافر ہوا اس لیے کہ جب نبی کا کلام آپ سن رہے ہیں تو حقیقتاً نبی کا کلام ہے تو وہ تو فرمان نہیں پڑھے گا لیکن ایک ہے کہ آج ہم نبی کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کا کلام ہے اس میں بات بیان ہوئی تو اس میں شبہ پیدا ہوا کہ واقعی نبی کا کلام ہے کہ نہیں اگر کسی طریقہ سے کنفرم ہو جائے کہ نبی کا کلام ہے تو یقیناً نبی کریم کی بات کا انکار کفر ہوگا لیکن جب اس بات میں شبہ پیدا ہوا کہ واقعی نبی کا کلام ہے کہ نہیں تو پھر اس میں احکام میں نرمی کرنا لازم ہو گیا لہذا اسی وجہ سے فقہہ اسلام نے شاد فرمایا کہ اگر کوئی عذاب قبر کا انکار کر دے تو گمراہ تو ضرور ہے کافر نہیں لیکن دیگر جو غیوبات ہیں میں نے پہلے تذکرہ کیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے صفات ہے جنہ دوزخ چن فرشتے تقدیر قیامت ان چیزوں کو آخرت جیسے ہے تو اس کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہے اگر مسلمان انکار کر دے دار اسلام سے باہر نکل جائے گا اور کافر جب تک نہیں مانے گا ان کو تسلیم نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے لہذا خلاص کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غیب عطا فرمایا اور نبی تو آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو غیبی خبریں دے کر ان کو ایک آزمائش میں مبتلا کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان میں مبتلا کریں کہ دیکھو کون اس پر ایمان لاتا ہے جو ان غیوبات پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پاتا ہے جو انکار کر دیتا ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے اگلی جو آیت کریمہ ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا کہ اس نے رسولوں کو بہم ایک دوسرے پر فضلت دی ہے اور ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسولوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتا ہے لہذا سب سے پہلے دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو تریپن میں ارشاد فرمایا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَابْدَلْنَا بَعْبَهُمْ عَلَى بَعْدْ یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضلت عطا فرمائی ہے مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام وَرَفَعَ بَعْبَهُمْ دَرَجَاتِ اور ان میں سے کسی کے کئی درجے بلند فرمائے یعنی بہت زیادہ اس کو درجات عطا فرمائے درجوں اس کو بلند کیا اس سے مراد مفصلین اکرام فرماتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے مابین بھی فضلت کا تصور رکھا جا سکتا ہے کہ ایک نبی دوسرے سے افضل ہو سکتا ہے اور ہمارے یہ بالاتفاق اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں خود سرکار نے اشارت فرمایا انا سید الاولین والآخرین بخاری کی روایت ہے کہ میں پہلے آنے والوں کا بھی اور بعد میں آنے والوں کا سب کا سردار ہوں ایک نیسی بات ہے آپ سب سے افضل ہوئے اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے لئے تشریف لے جانے لگے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تشریف لائے تمام انبیاء علیہ وسلم وہاں پر جمع تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا شرف حاصل فرمایا اور یقینی سی بات ہے کہ امام وہی بنتا ہے جو موجودہ لوگوں میں وہاں پر موجودہ لوگوں میں سب سے افضل ہوتا ہے بشرت ہے کہ پہلے سے مقرر نہ ہو اگر جسے مساجد ہوتی ہیں اس میں کہ امام پہلے سے مقرر ہے باقاعدہ تو پھر چاہے پیچھے کتنے افضل کیوں نہ آکے کھڑا ہو جائے جیسے اسٹیشنوں کی مسجدیں ہوتی ہیں یا کوئی جنگل کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے کہ مسافر آتے ہیں نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں باقاعدہ وہاں پہ کسی امام کا تقرور نہیں ہے اور اب وہاں پہ کچھ لوگ جمع ہو گئے تو شرع و اصول یہ ہوتا ہے کہ جو ان میں سب سے زیادہ علم والا ہوگا وہ نماز پڑھائے گا تو لہٰذا مسجد اقصہ میں جو سارے انبیاء علیہ وسلم جمع ہو گئے تو لازم سی بات ہے کہ ان میں سے کوئی وہاں پر بطور امام مقرر تو نہیں تھا تو سب سے افضل کو آگے آنا تھا اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے کہ آپ نے سب کی امامت فرمائی لہذا معلوم ہوا جو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ رسول ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضلت عطا فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض انبیاء علیہ وسلم دوسرے بعض سے افضل ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو پچاسی میں اشارت فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہی میں ربہی ایمان لایا رسول اس چیز کے ساتھ جو نازل کی گئی اس کے طرف اس کے رب کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ وسلم پر جو بھی آسمان کتاب یہ صحیفہ نازل فرمایا رسول اس پر ایمان رکھتا ہے والمؤمنون اور ایمان والے بھی یعنی ایمان والوں نے بھی اس پر ایمان لانے کے سعادت حاصل کی کلن آمن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی ہر ایک ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور لا نفرلق بین آہدن میں رسولہی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں اب اوپر والی آیت کہہ رہی ہے کہ فرق ہے فضلت کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں ہم کوئی فرق نہیں کرتے کیا وجہ فرق ہے انشاءاللہ ضرور ارز کریں گے اگلے پرگرام میں وَآخرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَرْبِ